بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارکو بطالہ کے فضل و کرم سے خیر و آفیس ہوں گے آج میں آیت کریمہ کا ایک ایسا طاقتور توفانی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اتالہ عمل ختم ہونے سے پہلے مل جائے گا جس نے بھی یہ عمل کیا ہے وہ کبھی بھی نامراد نہیں لوٹا ہے اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے کوئی بہت بڑا مقصد ہے جو کہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو آیت کریمہ کا یہ آج کا یہ مجرر وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گے ترکے کار کے مطابق کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ اتالہ میں آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں کہ ایک دن میں آپ کا ہر بڑے سے بڑا مقصد پورا ہو جائے گا میری بہن در بھائیو آیت کریمہ یہ وہ خاص آیت ہے جو کہ حضرت یونس نے اسی آیت کو پڑھنے کے بدولت سے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اس آیت کے حوالے سے حضور نبی پاک فرمان ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھی مشکل کے وقت کسی بھی پریشانی کے وقت آیت کریمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانی کو فوری ختم کر دیتے ہیں تو میری بہن اور بھائیوں جب بھی آپ پر کو پریشانی آجائے جب بھی آپ پر کو مشکل آجائے تو چلتے پیٹھتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا ورد کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی جو بھی مانگیں گے تھوڑی دیر بعد آپ کو مل جائے گا اس کے جو موجزات ہیں وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا جو ہے وہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی پاک آپ کو ایسے ایسے کرشما دکھائیں گے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے تو آج کا یہ مجرر وظیفہ یہ بہت ہی خاص اور طاقتور وظیفہ ہے اگر آپ کوئی بہت بڑا مقصد جو کہ پورا نہیں ہو رہا ہے کوئی بہت بڑی سخترین حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں یہ عمل آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں یہ عمل آپ کوشش کریں کہ اثر کی نماز کے بعد کریں کیونکہ اثر کی نماز کے بعد کا وقت جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت دعائیں بہت جلدی قبول ہو رہی ہوتی ہیں ایک تو یہ وظیفہ آپ اثر کی نماز کے بعد کریں دوسرا آپ یہ عمل کوشش کریں کہ تحجد کے وقت کریں کیونکہ تحجد کا وقت یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات آسمان دنیا پر تجلی فرماتی ہے اور اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتی ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا کی مجھ سے ادا کروں کوئی حاجت پوری کروانے والا کیوں اس کی حاجت کو پورا کر دوں جب آپ آیت کریمہ کا یہ عمل کر رہیں گے اور اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو عطا کریں گے تو عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں جو اوقات میں نے آپ کو بتائیں کوشش کریں کہ ان اوقات میں آپ یہ عمل لازمی کریں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے آپ نے تین تصویعہ تین سو مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کو جو بھی آتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو تین تصویعہ درود پاک ہی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے تین سو مرتبہ تین سو مرتبہ آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے آیت کریمہ کو آپ نے تین سو مرتبہ پڑھنا ہے جو آپ تین سو مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے گیارہ مرتبہ یا ارحم الرحمن اے بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والے اللہ پاک ان دو ناموں سے اپنے پکارنا ہے حدیث باقہ مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ دعا مانگنے سے پہلے صرف تین بار یا ارحم الرحمن پہلے جو ہے پڑھ لیتا ہے تو ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے وہ فرشتہ بندے سے سوال کرتا ہے بندے مانگا اپنے رب سے تو کیا مانگنا چاہتا ہے اللہ پاک تری طرف متوجہ ہے جو تم مانگے گا تجھ کو مل جائے گا تو اب گیارہ مرتبہ یا رحم الرحمن کہیں گے اور اپنے دل میں اپنے مقصد رکھ کر دعا کریں گے تو آپ کی دعا رد نہیں جائے گی جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے تو آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سے ان کے وسیلے سے آپ نے رو رو کر گرگرا کر اپنے اللہ پاک سے مانگنا ہے یقین کیجئے ایک دن میں آپ کا مقصد پورا ہوگا اللہ پاک آپ کی ہر بڑی حاجت کو پورا کر دیں گے تو آج کا وظیفہ آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں جزا